ملہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون میں ہوں نازیہ ذلوکار اور آپ دیکھتے ہیں نازککس ہم آپ کو نازککس میں پیشہ مدید کہتے ہیں تو آج ہم یہاں بنائیں گے بہت ہی مزے دار کپکیک تیار کریں گے ہم بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ریسی پی شیئر کریں گے آج آپ کے ساتھ اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو ہمیں دیکھتے ہیں ٹک ٹوک پہ اور یوٹیوب پہ ہمیں فالو کرتے ہیں اور ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں ہم ان کتاب ان کا بہت پہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری ریسی پی اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہمیں کمنٹ میں آکے بہت ہی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب چلتی ہوں میں اپنی ریسی پی کی طرف کہ یہ ریسی پی ہم کس طریقے کے ساتھ تیار کریں گے تو یہاں سب سے پہلے کہ مجھے چاہیے کوکو پورڈر کوکو پورڈر آپ کو بزار سے کسی بھی جرنل سٹور سے کسی بھی گروسری سٹور سے آسانی سے مل جائے گا اور اس کو مچھے طریقے سے چھان لیں گے اس طریقے سے اور چھان لیں گے ضرور ہم اس کو کیوں کیونکہ اس میں جو باریک باریک سی گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ گھٹلیاں بلکل بھی نہیں اس میں ہونی چاہیے بلکل ہم پاودر کی صورت میں اسے کر لیں گے پاودر کی صورت میں کرنے سے یہ ہے کہ ہمارے کپکیکس بہت ہی اچھے تیار ہوں گے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کے کپکیکس ہی تیار کریں آپ اس کو بڑے والے سانچے میں ڈال کے بہت ہی زبردست ٹی کی ایک بھی بنا سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ بہت ہی مزیدار یہ آج ہمارے کپکیکس تیار ہوں گے اور اس کو میں اچھے طریقے سے جب چھان لے ہوں گی تو پھر مجھے چاہیے میدہ میدہ بھی میرے پاس اتنی ہی کانٹی میں میں نے لیا ہے جتنی کانٹی میں میں نے کوکو پاڈر لیا تھا اسی حساب سے ہم تمام چیزیں جو وہ ایکول رکھیں گے نہ کوئی زیادہ اور نہ کوئی کم اور جب ہماری جتنی بھی چیزیں ہم کوئی ریسپی تیار کر رہے ہوتے ہیں اس کی کانٹی اگر ہم برابر رکھیں تو کبھی بھی ہماری ریسپی خراب نہیں ہوتی ہے اور زبردست وہی چیز بننا شروع ہو جاتی ہے جو کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اور آج جو ہماری ریسپی کی سپیشل بات ہے وہ ہم نہ ہی تو کسی اومن میں اس کو تیار کریں گے نہ ہم اس کو کسی ایسے سانچے میں بنائیں گے جو ہمارے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہے یا کوئی تندور ہے یا نہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے ہم اس کو سمپل طریقے کے ساتھ آج دیشکی میں ہی تیار کریں گے کہ آپ اس چیز سے پریشان نہیں ہوں گے کہ اگر ہم نے کیک وغیرہ تیار کرنے ہیں یا کپ کے اکتیار کرنے ہیں تو ہمارے پاس اومن ہونا ضروری ہے یا ہمارے پاس کچھ سپیشل ہونا ضروری ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں میدے کو بھی میں اچھے طریقے سے چھان لوں گی اور پھر ہم ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور میدے کو بھی ہم جب چھانتے ہیں اس میں یہ باریک باریک سی گھٹلیاں آ جاتی ہیں ایسے نہیں ہم ان کو بھی رکھیں گے برکل ہمیں وہی چیز چاہیے پاورڈر ہی چاہیے ہمیں جس طرح ہم نے پاورڈر پہلے کوکو پاورڈر کا کیا ہے پھر ہم اس کو بھی اسی طرح ہی چھان لیں گے اور اس میں اب میں نے بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ایک چمچ اور یہاں تھوڑا سا ہمیں نے نمک کیا اس میں شامل تھوڑا سا ڈالیں گے نمک بس حسبے ضرورت نمک اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور جو میرے پاس بیکنگ سوڈا ہے وہ بعض جگوں کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور کچھ جگوں سے ہمیں ایسے مل جاتے ہیں کہ جو ان کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے اور جو کیک ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھا سا نہیں پھولتا ہے اس لیے اس کو ہم اپنے طریقے سے کم یہاں زیادہ کرتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمارے کیکس جو ہیں یا کپ کیکس ہیں وہ اچھے تیار ہوں گے تو یہاں میں نے پھل آج یہ ایک چمچ ایڈ کی ہے اس کا بیکنگ سوڈے کا اور اچھے طریقے سے پھر میں اس کی مکسنگ کروں گی مکسنگ بھی اس کی بہت ضروری ہے کیونکہ وائٹ میدہ اور کوکو پورڈر ہمیں اس کو بالکل کریں گے برابر تاکہ اس میں کوئی بھی ایسی سفیدی نہ نظر آئے یہاں ہمیں کوکو پورڈر ہمیں ایک سائیڈ پر اس طرح نظر نہ آئے اور ہمیں الگ سے ایک بول میں انڈا ایک لے لوں گی اور یہ میرے پاس جتنے بھی میں نے کوکو پورڈر لیا ہے میدہ لیا ہے وہ دو سو پچاس گرام میں نے لیا ہے اور چینی بھی میں نے اسی ساب سے لیا ہے دودھ بھی میں نے اسی ساب سے لیا ہے ایک ہنڈا میں نے اس میں استعمال کیا ہے اور دودھ استعمال کیا ہے جو میرے پاس ایک بول ہے آپ کوئی کپ میں بنا رہے ہیں یا آپ کسی بھی چیز میں کر کے آپ کر کے بنا رہے ہیں وہ ایک چیز ہی آپ استعمال کریں گے اور یہاں میرے پاس شگر تھی پیس لی ہی ہے میں نے شگر اچھےуюłąے سے اور وہ میں اب اس میں آئ arran کے اور اس میں میں آئڈ کر رہی ہوں ہے وہ آئیل ایک یہ کپ اس کاقب ہے میں نے تمام ریسیپی میں کپ یہ ایک کیا اور اس ساتھ اللی دائیا نہیں ہے جب میں ایڈ کر دوں گی تو پھر ہم تمام چیزوں کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس میں میں نے ایڈ کی ہے ایک انڈا ایڈ کی ہے میں نے اس میں اور شوگر ایڈ کی ہے اور آئل ایڈ کی ہے اور اچھے طریقے سے اب ہم اس کی مکسنگ کریں گے جو آئل ہے وہ دودھ کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا اور تمام چیزیں میں بار بار آپ کو اپنی ریسیپی میں یہ ضرور بتاتی ہوں اور شیئر کرتی ہوں کہ جو آپ چیز تیار کر رہے ہیں اس کا جو میار ہے وہ ایک جیسے ہی آپ رکھ اگر آپ نے کسی کٹوری کو اگر ماپ میں لیا ہے یا آپ نے کسی کپ میں اس چیز کا ماپ کیا ہے جو ہم کیک تیار کرنے تو آپ تمام کونٹیٹی اسی حساب سے ہی لیں گے نہ کم یا زیادہ نہیں کریں گے اب میں تھوڑا سا اس میں بائٹ والا وینیگر بھی ایڈ کر رہی ہوں یہ دو کھانے کے چمچ میں نے کم از کم اس میں جو ہے وہ ایڈ کی ہیں اور اس کو اب اچھے طریقے سے میں مزید جو ہے وہ مکس کرتی جاؤں گی اور بالکل ایک لکورڈ بنا لیں گے اس کو اچھا سا اور جب اچھے طریق سے میں اس کو لکورڈ کی صورت میں کر لوں گی اس کو اچھی طریقے سے ہم جب پینٹ لیں گے تو پھر اس میں یہ کوکو پورڈر اور میدہ ایڈ کر دیں گے اور یہ بہت زبردست مکسر تیار کریں گے اور جب ہم اس کو دودھ میں ایڈ کرتے ہیں اور یہ تمام انڈے اور جو ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں جب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر یہ ہلکیر کسی گھٹلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں لیکن سپون کی مدد سے یا بیٹر کی مدد سے مکس کر لوں گی اور اچھا سا بٹر تیار کریں گے ہم اور جب بٹر تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کچھ دیر کے لیے رکھیں گے اور پھر ہم اس کے کوکیز جو ہیں یا کپ کیک آپ کہہ لیں وہ تیار کریں گے اور یہ چیزیں اگر ہم گھر میں بنا کر رکھیں اور بچوں کو اگر ہم صبح لنچ میں بھی دے رہیں سکول جاتے ہوئے بھی اگر ہم یہ چیزیں بچوں کو دیتے ہیں تو میرے خیال میں بچے جو ہے ہیلڈی رہیں گے اور بہت ہی ایک گھر کی جو اچھی بنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہیں اور بچ ہاں کے رکھنی چاہیے اگر کوئی گیسٹ آجائے جھٹ سے تو آپ یہ نکال کے چیزیں یہ چائے کے ساتھ آپ سر کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست ہمارا یہاں مکسچر تیار ہو چکا ہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو رکھیں گے کچھ دیر کے لیے یہاں ہی دیکھیں کتنا زبردست ہی ہم نے جتنی اس کی مکسنگ اچھے طریقے سے کی ہے اتنے ہی اب ہمارے کپ کیکس جو ہیں وہ سانی تیار ہوں گے اور یہاں اب مجھے ایک ٹریل چاہیے آپ کوئی بھی سیمپل ٹریل لے سکتے ہیں اور یہ کپ کیک بنانے کے لیے میں نے بزار سے ایزی لی یہ کپ کیک مل جاتے ہیں اس طریقے سے سانچے مل جاتے ہیں بزار سے ایزی لی یہ تمام شیپس کے ہمیں سٹرکچر مل جاتے ہیں جو ہم نے کپ کیکس بنانے ہوتے ہیں یہ کوکیس سیار کرنے ہوتے ہیں اب ہم تھوڑا تھوڑا سا اس میں یہ ایڈ کرتے جائیں گے لکوٹ زیادہ ہم اس کو ایڈ نہیں کریں گے اگر ہم زیادہ یہ ایڈ کریں گے اس میں تو یہ جلدی سے پھول جاتے ہیں اور یہ فوراں سے اس میں سے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں کپکیکس میں سے اور اس چیز کا ہم خیار رکھیں گے بلکل ان کو لائٹ لائٹ سا ہم ان کی فیلنگ کریں گے اور یہ جب کھولتے ہیں تو بہت اچھے سے یہ تیار ہو جاتے ہیں اور یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رہنا اسی میں ہی چاہیے جس طرح ہم جس سانچے میں ہم نے اس کو ڈالیا یہ اس سے باہر نہ آئیں اسی میں ہی یہ رہ کے تیار ہو جائیں اور اچھے سے پاک جائیں اور یہاں میرے پاس ایک کڑاہی ہے کڑاہی کو میں نے پہلے اچھے طریقے سے آدھا پونہ گھنٹہ اچھے طریقے سے اس کو گرم کر لیا ہے تاکہ یہ اچھی سی میں سٹیم بنجر یہ گرم رہے اور اس میں اب تمام کوکیز جو ہم نے بنا کر رکھی ہیں کپکیکس وہ ہم رکھ دیں گے اور یہ جھٹ پر تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ پہلے سے یہ تندور کا کام کرتے ہیں یہ بلکل دیکھیں کتنی اچھی سی اس میں سے سٹیم نہیں کر رہی ہے اور دوٹھپیک کے ساتھ بھی ہم چیک کر لیں گے کہ یہ کوکیز جو ہیں یہ ہمارے کیسے تیار ہوئے ہیں اور اس میں کچھ بھی ایسا نہیں آئے اچھے طریقے سے پک چکے ہیں کوئی یہ کچھے نہیں ہیں اندر سے اور یہاں زبردست سے ہمارے کپکیکس تیار ہیں آپ ان کو بچوں کو لنچ میں دیں چائے کے ساتھ خود بھی کھائیں اور گیسٹ آ جائیں آپ ان کے لیے بھی یہ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ میرے خیال میں آپ اگر ایک ماہ بھی رکھتے ہیں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں بہت ہی زبردست یہ بلکل دیکھیں ذرا یہ جتنے سوفٹ اس طرح آپ کو دیکھنے میں لگ رہے ہیں یہ اس سے زیادہ کہیں مزے دار یہ کھانے میں اور یہ اندر سے بھی بلکل یہ دیکھے پک چکے ہیں کوئی یہ کچھے نہیں ہیں جو ہم نے چیز چاہی تھی وہ ہی یہ تیار ہوئی آپ ان کو چوکلٹ کے ساتھ آپ ان کو بینٹی کے ساتھ یا کسی بھی خوبصورت چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بزار سے ہر چیز مل جاتی ہے جو ہم نے ان کو ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کو انجوائی کر سکیں اور کھا سکیں تو ناز کیچن میں یہ کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہم ایزی ایزی ریسیپیز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور سالن بھی بناتے ہیں اور چیزیں پراتھے وغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میٹھا بھی ہونا چاہیے کچھ بیکری کی ایٹمز بھی جو ہیں وہ آپ کو سکھانی چاہیے بتانی چاہیے اور کوئی مشکل نہیں ہے بس چیزوں کا ہے کہ آپ کے چیزوں کی کانٹرٹی اگر پوری ہے تو میرے خیال میں چیز بنانا کوئی مشکل نہیں ہے ایسے آئی ہوب میری آج کی ریسیپی آپ نے بہت انجوائی کی ہوگی اگر انجوائی کی ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا دھیر سارا پیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں اور آپ کے دسترخان میں ایسے ہی برکت بنائے رکھیں تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے بزرگوں کا خاص کیار رکھیں اور ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ